اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مندم ہے اہم خبروں کی سر کیا کورونا کا حر کا جائزہ لینے وزیراعلا بی ایسے ڈروپا بلغام سامرا ہوای اڈے سے سیدھے پہنچے سورن سوڈ پولیس کی جانب سے دیا گیا گارڈ آف آنر وزیراعلا یڈروپا نے لی تمام افسران وزیراعوں کی میٹنگ جس میں نائے وزیر لکشمن سعوڈی گوین کرجول ڈی سی ام جی ہریما ٹومیش کتی کے سوداکر پولیس کمیشنر کے تیاغ راجن بھی رہے شریک محکمہ ٹرانسپورٹ کی ایمیلنس بس کی افتتہ وزیر آلہ کے ہاتھوں عمل میں آئی کسان احتجاج کا جن بھاجپا حکومت کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں آج پھر صورت کے سامنے کسانوں نے کیا احتجاج گنے کی بل برباد پتل سبزیوں کا نقصان پر سکتوے کسان پولیس افسروں سے بحث آخر کار کسانوں کو کیا گیا گیا گرفتہ آج بلگام میں آٹھ سو نائے میری چھے کی موت اب کرناطا ٹرانسپورٹ محکمہ کس آٹی سی کا نیچان ہوگا کیرلا کی پہچان کانونی لڑائی میں کیرل کی جیت اب کس آٹی سی کا لوگو ہوگا کیرل کی بسوں پر محض مائی مہینے میں سرکاری اسپتال میں 138 لوگوں کی موت اہم موضوع کی طرف آج کچھ سوال بچوں کے پڑھائی پر بھی کرتے ہیں اگر معاشرہ ملک سماج ترقی کرنا ہو تو علم کا ہونا ضروری ہے ویسے علم کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ اگر آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے چین تک بھی جانا پڑے تو جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نکھا کاؤل ہے کہ علم روشنی ہے علم تمہاری زندگی کا راستہ طے کرتا ہے اور عمل تمہارے مقصد تک پہنچاتا ہے علم انسان کی غیبی آنکھ ہے جس کے ذریعے وہ بہت کچھ دیکھ لیتا ہے علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے خیر علم پر جتنا بھی کہے کم ہے پر کیا موجودہ موضی حکومت علم کو اتنا سنجیدہ لے رہی ہے جتنا اسے لینا چاہیے یہ اور بات ہے کہ بچھلے کچھ عرصت سے کورونا کا کہہ جا رہی ہے بارہ اس پر تذکرہ بحث ہو چکے ہیں کہ حکومت کس حد تک ذمہ دار ہے کہ آنے والی نسل بھی اس سے متاثر ہونے والی اگر یوں کہے تو غلط نہ ہوگا کہ حکومت کی غلط پولیسیاں اور کورونا کو لے کر مرکزیاں ریاستی حکومت کی غلط منصوبہ بندی کی قیمت اب آنے والی نسل کو چکانے پڑ رہی کرناٹک میں بھی پیو سی امتحانات کو رد کیا گیا اور یہ ہونا تھا اور یہ یقینی اس لیے بھی تھا کیونکہ دیگر ریاستوں میں امتحانات رد کیے گئے تو کرناٹک میں بھی ہونا ضروری ہی تھا آخر کیا کیا اس کورونا کے دور میں کھونا نہیں پڑا اپنوں کو کویا کھاروبار بند ہوئے نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑا روزی روٹی چلی گئی گھروں میں بیٹھ کر انسان ذہنی بیماری میں مبتلا ہو گیا اب ہمارے بچے جو معاشرے کا مستقبل ہوتا ہے ان کے ذہنوں کو بھی علم سے خالی کر دیا گیا انسان کی زندگی ہمیشہ تغیورات سے بھرپور ہوتی ہے ترہ ترہ کی جگہوں پر گھومنا رزق روزی کیلئے اللہ کی زمین پر فیل جانا اچھے بھرے وقت میں معاشرے کے مختلف شعبوں میں ملتے جلتے رہنا اور صبح سے شام تک گھروں کا ایک نظم ہوتا ہے پر اس کورونا نے نظم و ضبط کو ہی تحسنیس کر دیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح سکول کو جانے والے بچوں کے ڈبے سکول جانے والے آٹوز کا محلے میں گھمنا پھرنا صبح بالکل تقریباً ہر گھر میں محلے میں سکول جانے والے بچوں کی چہل پہل رہتی ہے پر جب سے کورونا کا دور جاری ہے سب کچھ تھمسل آیا زندگی ایک طرح سے قید ہو گئی ہے لہٰذا ایک بار پھر بچوں کی سکولوں پر آفت آئی ہوئے اب تو تیسری لہر کو بچوں کی طرف منصوب کرنے کی کوشش کی جاری ہے آخر دنیا کس سنت میں جاری ہے کیا یہ ساجش ہے یا قدرتی آفت ہے اس پر بھی مختلف رائے دیکھی جاری ہے کچھ سوال آج بھی اٹھائے جا رہے کورونا کیا عالمی وابا ہے یا نہیں یا چین سے نکرا ہوا ایک انسان نے بنایا وائرس ہے اگر انسان نے بنایا وائرس ہے تو اسے پھر عالمی وابا کیوں کہا جائے اگر یہ وائرس ایک دوسرے میں بہت جلد منتقل ہو جاتا ہے تو محض گھر کا ایک ہی فرد کیسے متاثر ہو جاتا ہے ویکسین لگانے کے بعد بھی پوزیٹیو کیوں پائے جا رہے خیر تمام سوالات اٹھنا بھی لازم ہے اب تو ویکسینیشن بھی کھڑ گھرے میں خڑی نظر آ رہی ہے مرخز حکومت ویکسینیشن پر تو بڑی بڑی باتیں کرتی ہے پر بازار میں ویکسینیشن ہی نہیں ہے آخر ویکسین کیوں نہیں مل رہی اس کی پیچھے کیا وجہ ہے لہٰذا بچوں کی ویکسین کی بھی باتیں تو ہو رہی ہے اب تو محض کچھ فیصدی ویکسین کا مقصد پورا ہوا ہے کیا بچوں کی ویکسین اب تک بنی ہوئی ہے یا نہیں کیا محض باتیں ہیں خیر بات بچوں میں پڑھائی کے شوق میں تیزی سے کمی آتی دکھائی دے رہی ہے کبھی ویدیگم کے تحت پڑھنے والے بچوں میں پوزیٹیو ہونے کی خبر آتی ہے تو کبھی سکول ٹیچروں میں ہی پوزیٹیو ہونے کی خبر کو شائع کیا جاتا ہے ظاہر ہے والدین بچوں کی صحت کو سوچ کر سکول کو ہی بیجنا بند کر رہے ہیں حکومتیں والدین سے مشورہ طلب کرتے ہیں تو بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے سکول ہی بند کر دیتے ہیں پر کیا یہ تمام تر تبدیلیاں بچوں کے ذہنوں پر اثر انداز نہیں ہو رہی ایک طرح سے ذہنی بیمار کا شکار بچے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں ہمیشہ ہماری حکومتوں کو سیاسی مفات حاصل کرنے کی لگی رہتی ہے لاکھوں کروڑوں کے پیکیجز کا اعلان ہمیشہ ہوتا رہتا ہے یہ اور بات ہے کہ بولنے اور کرنے میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے پر کبھی بچوں کے بارے میں یا سکولی طلباؤں کے تعلق سے ان کے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے آپ کو تاجب ہوگا سکول کی صفائی تک کا خیال انہیں نہیں رہتا اگر لاکھ ڈاؤن کے بعد سکول کھلتے بھی ہیں تو انہیں ساپ کرنے کے لئے سکولی بچوں کو یا پھر آساتیزہوں کو لگایا جاتا ہے اس لاک ڈاؤن کے درمیان سکول کی مرمت کا بھی مسئلہ رہتا ہے پچھلی مرتبہ سکول ٹیچروں کو ہی اپنی تنخواہ سے سکول کی مرمت اور قدر لگانے کے لئے پیسے جھٹانے پڑے تھے یعنی کس حد تک حکومت سنجیدہ ہے اس کا محض اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے اور ایسے بھی حکومت کیوں کرے گی کیا بچے ووٹرز ہیں کیا ان کے سیاسی لیڈروں کو فائدہ ہے لہٰذا سکولوں کی دیکھ بال کا ذمہ بھی ان کا نہیں ہے آخر کار ہر معاملے میں والدین کو ہی بھوگتنا پڑتا ہے اگر سرکاری سکول ہے تو تنخواہ بڑاور ملتی رہے گی اگر مان لو نیجی سکول ہے اور نیجی سکولوں کی تعداد ہی بہت زیادہ ہے تو سکول کے تمام آخراجات کے لئے بیچارے والدین کے پیچھے سکول والے پڑ جاتے ہیں میسیجز میل فون کے ذریعے ان والدین کی ناک میں دم کر دیا جاتا ہے ان کی اسی لوگ ڈاؤن کورونا کی وجہ سے نوکریہ کاروبار سب کچھ بند ہے اس کی ذمہ داری بھی حکومتوں کی ہی ہے آخر کروڑوں کے پیکجز میں سکولوں کو کیوں نہیں لیا جاتا سکول کا سٹاف خاص کر اساتیزہ ٹیچرز جو کسی بچے کا بہتر مستقبل بانانے کے لئے کوشش کرتے رہے تھے ان کے لئے کیا حکومت کے پاس کوئی پیکج نہیں ہے آخر بہتر بھاوت بنائیں گے تو کسے بنائیں گے ایک اچھا سائنٹیسٹ اچھا انجینئر ملک کا وزیر بھی بنتا ہے تو اسی سکول سے بنتا ہے پر اس بنیاد کی کسی کو بھی پروا نہیں ہے جس طرح گاندھیر نہرو مولان آزاد ٹیپو نے ملک کے بچوں کو ملک کا بھوش بتایا اس پر بہت ہی سنجیدگی سے توجہ دینا ہوگا ورنہ اس گاندھی کے ملک میں گوڑ سے کی وچھاردارہ تب پروان چڑھنے لگتی ہے جب بچہ اپنی پڑھائی چھوڑ کر دوسری دیشہ میں جانے لگتا ہے اور موجودہ حالات میں یہی ہو رہا ہے آپ کو بھگوہ گمچاداری سڑک کے چورائے پر اس لئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہم نے دیش کے بھوش کو صحیح تعلیم دینے کی وجہ ہے سیاسی مفاد کے لیے غلط دیشہ دینے کی کوشش کی جس کا نتیجہ اب تک بھوگت رہے ہیں آپ کو پردان مندری من کی بات پر بہت ساری بات کہیں گے پر ملک کا مستقبل لاؤگ ڈاؤن کے ذریعہ مرجہ رہا ہے اس کی رتی برابر بھی فکر آپ دیکھ نہیں پائیں گے کیونکہ آسکول میں ہی نفرت کے پاٹ پڑھائے جا رہے ہیں بچوں کے ہاتھ میں کلم کی جگہ ترشول دینا چاہتے ہیں لہٰذا آج والدین کو سترک اور سجگ رہ کر بچے جس طرح پڑھائی سے مو پھیر رہے ہیں توجہ دے یقیناً پورا معاشرہ ایک طرح کی ذہنی بیماری میں مفترہ آئے صبح سے شام تک سوائی کورونا کے کچھ دکھایا نہیں جا رہا لہٰذا ہماری روز مرہ کی زندگی بھی اس سے متاثر ہو چکی ہے ذہنی دباؤ سے بہرہ کر بہتر مستقبل کے لئے سوچے حکومت کے بھروں سے رہنا بے وکوفی ہوگی کیونکہ ویسے بھی آتما نیربر کا رہنے کا نعرہ تو ہمارے پردان منتری نے دی آئی ہے گھروں میں بچوں کے پڑھائی پر توجہ دے سکول جب شروع ہوگی تب ہوگی پر اور وقت ضائع نہ کرتے ہوئے خود والدینی اساتیزاؤں کا کردار نبھائے ورنہ پورا معاشرہ انپڑھونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا جس کی ذمہ داری بھی تمہاری ہوگی حکومت ہمیشہ کی طرف میں ناکامی تمہارے ہی سر مارے گے حکومت کے نئے پیکیجز کے تحت امام موزین کو تین ہزار روپے دینے کا اعلان کیا گیا ہے انہیں مسجدوں کا نام وف میں ریجٹر ہے انہیں اس حکومت کے پیکیجز کا فائدہ ہوگا لیازہ وف کے دفتر پر پہنچ کر مکمل تفصیلات حاصل کریں اس پر روشنی ڈالتے ہوئے وف بورڈ کے چیرمن جنواب عبدالغفر گیوالے نے اپنے قدمات پیش کیے حکومت کرناڈکا کے جانب سے کل جو آلانسمنٹ ہوا ہے موزین کے لیے مساجد کے موزین کے لیے تین ہزار روپے امام کے لیے تین ہزار روپے اس تعلق سے جو ریجسٹریشن وف بورڈ میں نہیں ہے یہ حضرات وف فاپیس میں اپنے نام درج کرائے اس کے علاوہ جو مداریس ریجسٹریشن ہے وہ بھی جو وہ بھی حضرات اس کی فکر کرے جو مداریس انڈریسٹریشن ہے یہ حضرات بھی جو ہے مداریس کے ذمہ دار جو ہے اس کی بھی فکر کرے اس کے تعلق سے وہ جو محتمیم حضرات جو ہے اپنے مداریس کی استادوں کی فکر کرے اس تعلق سے کل دھائی بجے تک جو ہے بیلگام وف فاپیس میں وف فاپیس سر محمد یونوس جمادار صاحب ہیں ان کا موائل نمبر ہے چکوڑی وقف آفیسر ہیں شبیر جمادار صاحب جن کا موائل نمبر ہے ڈبل نائن ایر سکس پور پائی سیون سکس پور ایر ان دونوں حضرات کے پاس اپنے اپنے مساجد کے متولی حضرات اپنے امام اور موزن کی فکر کرے ویسے بھی جمعیت علمائے ہند عرصے سے اپنے خدمات انجام دے رہی ہے لہٰذا سکت لوگ ڈاؤن کے تحت جمعیت علمائے ہند کی جانب سے ہائیوے پر ٹرک ڈرائیوروں مسافروں کو کھانے کے پیکٹس پانی کی بوتلوں کو تقسیم کرنے کا کام انجام دیا ہتر کے ٹولنا کے پر جمعیت علمائے ہند کے کارکنان نے یہاں پر اپنی خدمات انجام دیتے ہوئے چھے سو سے بھی زائد کھانے کے پیکٹس اور پانی کی بوتلے تقسیم کی لوگ ڈاؤن کے چلتے تمام کاروبار ہوتل بند ہیں لہذا مسافروں کو دیگر مزدور ملازمین کے لیے جمعیت علماء کے اس اخدام کو سراغ ہے اللہ ان کے خدمات کو قبول فرمائے اس وقت مولانا سلیم صاحب مولانا ارفان شاہ صاحب مولانا عریب صاحب مولانا مزمل صاحب مولانا حارون صاحب مولانا افروز صاحب مولانا عبداللہ مولانا بشیر موجود رہے خبروں کو سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہتے ہاتھنوں شکریہ اللہ آفیت موسیقی 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 موسیقی